موسیقی السلام علیکم جناب میں نماز خضائے عمری کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو نمازیں بلووت کے بعد رہ گئی ہیں ان کو کس طرح ادا کیا جائے بڑا مہربانی حدیث کی روشنی میں بیان کریں شکریہ خضائے عمری کے متعلق جو اس وقت موش گافیاں پیش کی جاتی ہیں اس کے شریعت میں کوئی ثموت نہیں اسلام کی یہی سماحت ہے اسلام کی یہی عظمت ہے کوئی کافر بھی ہے اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پشلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہی پیغام ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کو سامنے رکھنا شاہیے کہ جو شخص اچھا وضو کرتا ہے سن میں صلی رکعتین پھر دو رکھتے پڑتا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں عبدی افعال معش اعمل معش فقد غفر لک جو بھی تو نے عمل کیے میں نے تجھے بخش دیا ہے بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے اور توبتاً نصوب کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کس انداز سے معاف کر دیتے ہیں جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو یہ قضاء عمری کے اگر بوجھ بھی باقی رہے تو اسلام کی عظمت اور سماحت کہاں جائے گی اس لئے شریعت نے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی شریعت نے یہ رہنمائی دی ہے کہ سچی توبہ کر لو اور عائدہ سے پابندی کرو